زندگی کا نیا آغاز بھائی تم کو بتاتے ہیں دل لگا کے سننا شاید زندگی بدل جائے تیری بھی میری بھی اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھیں سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب کر لیں اور کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ جب آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو ضرور آپ کو کوئی بات اچھے لگے گی جو آپ کی زندگی کے لیے کچھ نیکی کا سمان کر سکتی ہے وہ عالم وغیرہ ہوں نہیں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی باتیں آپ تک پھیلاؤں اور آپ کو خوش خبریں سنائے کروں سب سے پہلے تو اچھی بات آپ کو سنانے گے جا رہا ہوں کہ ہر رات کے بعد ہر اندھیری رات کے بعد ایک اجالہ ہوتا ہے تو جیسے کرونا وائرس کا لوکڈاؤن ہے ہر طرف لوگ اس کو غلط نام بھی دیتے ہیں لیکن اصل میں زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک موقع دیا ہے پاکستان میں لوکڈاؤن کی صورت میں شاید ہم لوگوں نے زندگی میں کبھی لوکڈاؤن نہیں دیکھا اس لئے ہمیں اس کی امیت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ بابا سے بچاؤں کے لئے ہیں تو اس اسنا میں ہم لوگ کے لئے پس ٹائم یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کام کی نویت کیا ہے ہم کتنا کمارے ہیں ہم کتنا بچا رہے ہیں ہم کیسے کام کرتے ہیں پورے ملک میں پورے معاشرے میں یہی چرچہ ہے کہ ہاں جی غریبوں کو غریبوں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو بھئی آخر غریبوں کی مدد کیوں کر کے جائے ہم کیوں نہیں اپنی نارمل لائف میں غریبوں کو اوپر لانے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیوں خود اوپر جانے کا نہیں سوچتے اللہ تعالی ہمیشہ مدد کرتا ہے ہر بندی کے لئے جب کوشش کرتے تو اللہ تعالی اس سے بڑھ کر اس کو عجر دیتا ہے اس کی محافظہ ملتا ہے مجھے ایک نیوز کچھ اچھا پہلے سننے کو ملی جب چائنہ سے ماسک کا کپلہ ڈونیٹ کیا گیا تو بہت خوشت ہے بہت چرچتا نیوز میں اس نیوز کے بیکرون میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مجھے اندہائی دکھ ہوا تقریباً ساتھ کلومیٹر ساتھ ہزار میٹر کپلہ پاکستان کو چائنہ نے ڈونیشن کے طور پہ دیا اور اگلی بات یہ ہوئی کہ اس سے چائنہ جوٹ کپلہ لے کے آیا دینے کے لئے اس کو بنانے کے لئے چائنیز کمپنی کو پرمیشن دی کے کہ وہ پتچیس ہزار ماسک پروڈیوز کریں ہم لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے کیا پاکستانی اتنے خرد دماغ لوگ ہیں بے وقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ انویشن بھی کسی چیز کا نام ہے میکینکس بھی کسی چیز کا نام ہے ہم لوگ انڈرسٹری کی طرف جاہے کیوں نہیں سکتے ہیں صرف ہم لوگوں کا وطیرہ یہ ہے اس سے لوٹ کھالیوں سے چھوڑ کے اس کا بچہ کو کھالی ہے پلیز اپنے آپ کو صدا رہے ہیں اپنے جو آپ لوگ سن رہے ہیں اپنی نسلوں کو آگے لینے کی بات سوچیں اپنے لئے نہ سوچیں بلکہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے بصیت قوم ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں بصیت خاندان ہم کیا کر سکتے ہیں بصیت مالا ہم اپنے ایڈی کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں بصیت شہر ہم اپنے ذلے کو کیسے نکھار سکتے ہیں آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے ہو سکتا ہے ایک افترے گئے دو افترے گئے ہیں اس کے بہترمزان شروع ہے ٹھیک ہے زندگی کی گیم اے گیمی تھوڑی سی کم نظر آتی ہے لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس سالتالین ٹائم دیو ہے سوچیں کہ جب یہ لوگ ٹرم ختم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کون سا کاروبار کرنا ہے تو پلیس خدا رہا کوئی ایسا کاروبار سوچنے کوشش نہ کیجئے جس میں کمیشن ہو ایسا کاروبار سوچنے کے کوشش کریں جس میں آپ کچھ بنانے والے ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ ماسک بنا رہے ہیں پوری دنیا میں ماسک انڈسٹری جتنے بھی کپڑ بنانے والی کمپنیاں تھیں ایفیکٹ ہیں تھیں بڑے بڑے کاری کرتے بڑے بڑے ان کے آفٹلٹس ہیں ان سب کے پاس مشینیں موجود تھیں کیا چاہیے تھے ان کو کپڑا چاہیے تھا انہوں نے ہر قسم کے ماسک بنانے شروع کر دیا اور ہمارے درزی ان پر پابندی ہے تو پلیس اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اپنی موجودہ وسائل کو کس طرح اچھے طریقے سے بروقار لاسکتے ہیں زندگی ایک جگہ رکھتی نہیں ہے آپ کو دماغ کو دوسری ٹویسٹ کر کے دوسرے انگل سے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس بال کو کس طرح ٹویسٹ کر کے سونگ کر کے دوسری کی طرف پھینکنا ہے اگر آپ ایسی مچین ری انٹریڈیوز کرتے ہیں یا مثال کے طور پر شروع میں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں جیسے پاکستان نے جے ایف تھنڈر تیارے امپورٹ کیے شروع میں ٹکنالوجی امپورٹ کی تو اس طرح کبھی کبھی ٹکنالوجی امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں وہ بے شک امپورٹ کریں لیکن اس سے پرے ہٹ کے آپ جو وہ چیز آ جائے تو ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کریں ہم لوگ شروع سے وہی امپورٹ کریں کس طرح بلچا چھے بندہ کس طرح کیا چھوٹا ہوں بھئی اس سے آگے بھی زندگی ہے زندگی جو دنیا ہے وہ بہت آگے جا چکی ہیں تو پلیز انویشن پر کام کریں سوچیں کہ آپ کس طرح امپورو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں پاکستان کو ترقی مل سکیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مثال کے طور پر آپ اپنی سبزیاں سٹور کر سکتے ہیں فروٹ سٹور کر سکتے ہیں مربوں کی صورت میں جائمز کی صورت میں لیکن ہمارے کلچر میں نہیں ہے یہ نہیں کہتا ہم کہ آپ کلچر چین کرنے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے آپ امپورو کر سکتے ہیں اور سوچیں کہ اس چیز کو ہم نے کیسے اکنومیکلی سٹیبل کرنا ہے جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے پاس آئیڈیز آئیں گے جب آئیڈیز آئیں گے تو آپ پلین کریں گے جب آپ پلین کریں گے تو آپ کے پاس سرمایہ آنا شروع ہو جائے گا پلین کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کا تخمینہ کتنا لگتا ہے پھر انسان اس کے بد سرمایہ کی بات کرتا ہے ہم لوگوں کا الٹا حساب پیسے ہوگے تو ہم کام کر لیں گے نہیں پیسوں سے کام نہیں ہوتے کام ہوتے ہیں پلیننگ سے جب آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا سوچ ہوگی پلیننگ ہوگی تو پھر پیسے آپ کو مل سکتے ہیں اگر اس پلیننگ میں دم ہوگا تو پیسے بینکیں بھی دیتی ہیں پیسے ادار بھی ملتے ہیں پیسے انسان محنت کر کے کما بھی لیتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو موٹر کو ہو اڑان کی بازی تو رکھیں اڑان کی حمد تو رکھیں اور وہ اڑان بھریں جو کسی نے نہ بکی ہو نئے ٹاپک کے ساتھ کوشش کروں گا اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں یہ کسی اور بات پہ نیکسٹنگ بات کروں لیکن پلیز کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھنے کی اگر میری بات سمجھنا آئے کلیر نہ ہو تو کومنٹ کریں میری کومنٹس اوپن ہیں فیڈ پہ کر دیں میں اس بات کو ون ٹو این بھی ڈسکس کر سکتا ہوں کہ آپ کیسے امپروف کر سکتے ہیں آئیڈیوز ہیں جس میں نے بھی اس کے دوران دو آئیڈیوز دیئے آپ اس کو اٹھا لیں اور کسی ایک پہ کام کرنے شروع کر دیں کہ آپ دنیا بدل کے رکھ دیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کو ایلرٹ ہو جائے اور ایلرٹ ہونے کے لئے آپ کو بیل آئیکن پریس کرنے پڑے گا ٹیک ان ویڈیو اچھی لگے تو پلیس شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں دعاوں میں یاد رکھی گا نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے لائزر خان کو نوائس سے میڈیا ورک سے اللہ حافظ پاکستان شندہ بات